اور اس پیچھ وارانسی میں کانگریس نے تیسری بار آجے رائے کو چناوی میدان میں اتارا ہے پردان منطری نریندر موڈی کے خلاف آجے رائے نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں وارانسی سیٹ سے چناو لڑا لیکن دو نوی بار وہ تیسرے نمبر پر رہے اس بار ان کی چناوی تیاریوں کو سمجھنے کے لیے نیوز ایٹین انڈیا نے ان سے خاص بات چیت کیا آئے سکتے وارانسی میں پردان منطری نریندر موڈی کے خلاف انڈی گڑ بندر یعنی کانگریس کے ٹکٹ پر آجے رائے چناوی میدان میں ہے اور میں اس وقت جو تصویریں اس وقت دکھانے جا رہا ہوں اجرائے لگاتار دوٹوڈوڑ جا رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے کارکرتاؤں سے لگاتار بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں میں اس وقت تصویریں جو دکھا رہا ہوں یہ سبھی کانگریس کے کارکرتاؤں ہیں ایک طرف آپ لگاتار دوٹوڈوڑ جا رہے ہیں دوٹوڈوڑ جا رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں دوسری طرف آج امیت شاہ اور یوگی آدیتنات مکمنتری دونوں آج ورانسی آئیں گے اور کنگریے چناؤں کاریالے کا اگھاٹن کرنے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں بنارس کے لوگوں سے چناؤں سے نہیں جڑا ہوں آپ نے کہا دوٹوڈوڑ دوٹوڈوڑ میں لگتار جاتا رہتا ہوں 365 دن میں اگر بنارس میں جس دن بھی رہوں گا ایک پردیس ادیج کی جمہداری پارٹی نے دیا ہے آج میرا آٹھوہ مہینہ ہے چوبیس تاریک میں بنا تھا مجھے آٹھ مہینے ہو گئے آج اس میں میں بھلی پردیس کے کونے میں گیا پر جس دن بنارس میں رہتا ہوں کسی کے سکھ دکھ میں رہتا ہوں بنارس کے ہر گاؤں سے واقعی ہو پارٹی جنتا پارٹی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پردھان منطین نریندر موڈی دس لاکھ ووٹو سے جیتے گے ہونانے سے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے انتجار کے لیے وقت بتائے گا اس بار اگر دس لاکھ پار کی بات ہوتی نا تو یہ ابھی امیس ساجی چالیس دن پہلے نہیں آکے یہاں چناؤ پر چار کرتے چناؤ میں کوئی بھی ان کی پسند نہیں کر رہا عام جنتا ان کے کاریوں سے ان کے چھوٹے باتوں سے ان کا اپنا کارے کرتا جو کل کے آئے لوگ ہیں بھاچپا میں ان کو اسطحان دے دیا بھاچپا کے لوگوں نے جو امیس ساجی کی آگے پیچھے گھومتے تھے ان کو مہتو دیا گیا جو بھاچپا کا پورانا کارے کرتا ہے وہ آج بھی بچھا رہا ہے وہ دری اور چاندنی بچھا رہا ہے اس کو کہیں پر بھی اسطحان نہیں دیا بھاچپا کے لوگ اس بار ہماری مدد کر رہے ہیں بینہ نام بتائے ان لوگوں نے کہا کہ ہم پوری مدد آپ کی کریں گے جو پورانے ہمارے ساتھ ہی رہے ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں پریوار میرے ساتھ کام کر رہے ہیں امیتھی میں آج روبرٹ وادرا کے پوسٹرز لگے ہیں گوری گنج امیتھی کے گوری گنج علاقے میں اور انہیں چناؤں میں اتارنے کی بات کہی جاری ہے ان پوسٹر میں کیا کہیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پریشان ہیں سمیرتی رانی بری طریقے سے چناؤں ہار رہی ہے عام جنتہ دکھی ہے کیونکہ کوئی بکاس نہیں کیا اسپطال چلتا تھا اس کو بند کر آیا ہے کتنے لوگوں کو جیل بھیجوائے کتنا میڈیاں لوگوں کی نگری کھا گئی پرس نے پوچھنے پر نگری کھا گئی کئی لوگوں کی تو جنتہ دکھی ہے اس کا علاج کرنے والی ہے ان کو نشتی طور سے اسپریتی رانی کو اس بار گوہ بھیج دے گی جو ان کا جو چلانہ ہوتر اسے بھیج دے گی میرا آخری سوال سر اسپریتی رانی نے بھی اس پر تنج کسا ہے جس طریقے سے پوسٹرز لگے جانے والی ہیں بھائی گوہ چلی جائیں گے اس بار وہاں کی امیٹی کی جنتم کو گوہ بھیج دے گی تو یہ تھے اجائے رائے یو پی کانگریس کے ادھیکس جو لگتار چنانوی پرچار میں ہیں میں ایک بار تصویریں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے اجائے رائے اپنے کارکرتاؤں سے لگتار باتچیت کر رہے ہیں اور پلان تیار کر رہے ہیں کس طریقے سے کس علاقے میں کس دن وہ جائیں گے وران نسی کے اور کس کونے میں جا کے لوگوں سے لگتار ملقات کریں گے تو اجائے رائے پوری طریقے سے چنانوی کیمپین پورے اتر پردیس میں تو کری رہے ہیں اپنے علاقے میں بھی وہ لگتار سمیں دے رہے ہیں ویڈیو چینلرز یوگل کے ساتھ امید کمار سنگھ نیوز ایچ ان انڈیا لوگ سبہ چنانو کی سرگرمی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے گرمی پرچند ہوتی جاری ہے اور اس گرمی کا اثر نیتاؤں اور چنانوی ریلیوں پر بھی نظر آنے لگا ہے مہاراشت کی عوط مان میں بی جے پی کے ایک ریلی میں اس وقت تھڑکم بچ گیا جب ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے کھیندری منتری اور ناکپور لوگ سبہ سیٹ سے بی جے پی کانڈیڈیٹ نتن گڑکری بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ایک بار پھر سے چنانو آئیو پشچم منگال کی مکہ منتری ممتب انرجی کے نشانے پر آ گیا ہے ایک طرف آنسمن میں سورج پرچند ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف دوزہ چوبیس کے لوگ سبہ چنانو کے دوسرے چرن کا متدان بھی ہونے والا ہے جیسے جیسے چرن پاس آتے جا رہے ہیں راجنیتک پاتیاں پرچار بھی تیز کرتی جا رہے ہیں لیکن بھیشنگرمی کا اثر ناکیول ریلیوں میں اُبڑھنے والی لوگوں کی بھیڑ بلکی ایک کے بعد ایک ویلیاں کر رہے راجنیتک پاتیاں کے سٹار پرچارکوں کے لیے بھی آفت بنتی جا رہی ہے مہاراشتر کے یوط مال میں اس وقت افرات تفری مچ گئی جب ایک ویلی کے دوران کینڈرے منتری اور ناکپور لوگسوا سیٹ سے بیجیبی امیدوار نتین گٹگاری کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے یہ گھٹنا تب ہوئی جب وہ انڈرے کے امیدوار راشتری پاتل کے سمرتھن میں جناوی ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں وہ ریلی کو سمبودت کرنے کے دوران اچانک بے سود ہو گئے اس کے بعد منچ پر موجود لوگوں میں ہر کم بچ گیا نتین گٹگاری کے سرکشا کرمیوں اور منچ پر موجود لوگ انہیں سنبھالتے دکھے حالانکہ اس گھٹنا کے کچھ ہی دیر کے بعد نتین گٹگاری نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال کر اپنے سوست ہونے کی جانکاری دی انہوں نے اپنی پوسٹ میں بے ہوش ہونے کی وجہ گرمی بتائی اُدھر بھیشن گرمی کی وجہ سے نتین گٹگاری کے منچ پر بے ہوش ہونے کی گھٹنا پر پششم بانگار کی مکھے منتری ممتہ بینجی نے چناؤ آیوک پر نشانہ سادھا اور ایک بار پھر تین مہینے لنبے چناؤوی کارکرم کھولے کار سوار اٹھائے بیجی پی نیتا نیتین گٹگاری اس سے پہلے بھی 2018 میں مہاراشتر کے احمد نگر میں کارکرم کے دوران بے ہوش ہو گئے تھے تب مہاراشتر کے اس وقت کے راجپال ویدیہ ساگر راو بھی مجھ پر موجود تھے انہوں نے ہی نیتین گٹگاری کو سنبھالا تھا اُس دوران یہ جانکاری سامنے آئی کہ ان کا شگر لیول کم ہو گیا تھا اور اُسی کی وجہ سے انہیں چکر آ گیا تھا باد میں انہیں مچھائی کھلا کر پانی پلائے گیا تھا چیرہ سے پیاس بھی ایک گنی جاتی وہ اس لیے کیونکہ اس لوگ سبا سیٹ کو کانگریس کا گڑک آ جاتا لیکن جیسے ہی اس سیٹ سے روبرٹ وادرا کے چناؤ لڑنے کی خبروں نے زور پکڑا اسے کانگریس اور خاص طور پر گاندھی پریوار کی پھوٹ بتائے جانے لگا کیونکہ اب تک اس بات کی چرچہ تھی کہ امیٹھی سے چناؤ تو راہل گاندھی ہی لڑیں گے لیکن ان کی امیدواری کا اعلان 26 اپریل کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ 26 اپریل کو کیرل کی وائناڈ لوگ سبا سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور راہل گاندھی کیرل کی اسی ہوت سیٹ سے چناؤی میدان میں سوتروں کے مطابق کانگریس نے یہ فلان بنایا ہے 26 اپریل کو کیرل کی وائناڈ لوگ سبا سیٹ پر ووٹ ڈالے جانے کے بعد وہ امیٹھی اور راہل گاندھی سے امیدواروں کا اعلان کرے گی لیکن اچانک امیٹھی سے روبرٹ وادرا کا نام سامنے آنے کے بعد وہاں سیاسی اٹھا پٹک تیز ہو گئے کیونکہ اب تک یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یوپی کی ہوت سیٹ امیٹھی سے راہل گاندھی کانگریس کے امیدوار ہو سکتے ہیں وہیں راہ بریلی سے سونیا گاندھی کے ہٹنے کے بعد پریانکہ گاندھی کو امیدوار بنایا جا سکتا اور اندازہ لگایا گیا تھا کہ اسی وجہ سے کانگریس نے صرف امیٹھی اور راہ بریلی سیٹ پر اب تک اپنے دعویداروں کا اعلان نہیں کیا جبکہ وہ یوپی کی باقی سبھی سیٹوں پر پتیاشی تیہ کر چکی ہے امیٹھی لوگ سبا سیٹ پر نامانکن کی شروعات 26 اپریل سے ہوگی مطلب جس تاریخ تو کیرل کی وائناٹ سیٹ پر ووٹنگ ہوگی ٹھیک اسی دن سے امیٹھی میں نامانکن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لیکن وہاں لگے روبرٹ وادرا کے پوسٹروں کو دیکھ کر یہ آشنگ کا جتائی جانے لگی کہ امیٹھی میں امیدواری کو لے کر گاندھی پریوار میں ہی دو پھاڑ ہو گئی دو پھاڑ ہو گئی